آخرت کو ترجی دو میرے دوستو اگر تمہیں دنیا میں دو کاموں پر اختیار دیا جائے ایک دنیا کا کام ہے اور ایک آخرت کا کام ہے تو آپ دنیا والے کام کو سائب پہ کر کے آخرت والے کام پر ترجی دو کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈھرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کریم اللہ کون سی کتاب قرآن مجید قرآن مجید کو سیکھتے رہی حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سیکھا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سیکھیں کیونکہ اس میں علوم کے چشمیں اور دلوں کی بہار ہے قرآن سیکھیں گے آپ کو رہت ملے گی سکون ملے گا میں کہہ یہ رہا تھا دیکھیں قرآن میں ایک اور لذت بھی ہے جب ہم کلاس پڑھا رہے ہوتے تو نیتہانہ شروع ہو جاتی ہے سکون سا ایک سکون تاری ہو جاتے ہیں میں نے صبح ایک بچے وہ دیکھا صبح سہری کے بعد کلاس لکھ دیئے بڑی بات ہے تو دیکھا وہ یوں کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے مجھے دیکھتا تو پڑھنے لگ جاتا ہے دیکھو قرآن میں کتنا سکون ہے ہم لوگ سکون کدھر تلاش کرتے ہیں ہم لوگ گاڑیوں میں سکون تلاش کرتے ہیں ہم کدھر کو کدھر نکل جاتے ہیں سکون ملے گا موبائل میں ملے گا سکون ملے گی تو ون کو فائف میں ملے گا وائف کہیں پہ بھی نہیں ہے جو قرآن میں سکون ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے اس لئے قرآن کہتا کہاں جا رہے ہو سکون تو اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں ہاں تو اس لئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا والے کام پر ترجیر نہیں دینی آخرت والے کام کو ترجیر دینی اگر دونوں مل جائیں آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی اس لئے میں کہنا چند دنوں کا ہے چند دنوں کے جو ہے نا تکلیف ہے اس کو آپ سہنیں پھر آرام ہے بھئی آرام ہی آرام ہے یہاں چند سال رہیں گے وہاں ہمیشہ رہیں نا تو ہمیشہ کے لئے تیاری کرو نا بھئی آپ دنیا کے لئے تیاری کرو کتنی بڑی آقل میں آنے والے بات ہیں پھر بھی ہم آقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے جن جن کو میری ویڈیو کلپ سمجھ میں آگئی ہے تو ان سے گزارش ہے آپ کو سمجھ میں آگئے آپ دوسرے احبابوں کو سمجھائیں دوسرے ساتھیوں کو سمجھائیں دوسرے رشتہ داروں کو سمجھائیں تاکہ وہ بھی دین کی طرف آئیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے دین کا پیغام آگے تک پہنچے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی مناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ